بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت بڑی خبر میرے پاس ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں خبر یہ ہے کہ امریکہ کے مشہور میڈیا ہاؤسز کی طرف سے خبریں آئی ہیں اور قاسم سلمانی کو حملے میں نشانہ بنانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کے بارے میں خود امریکی میڈیا بتا رہا ہے پہلے تو میں آپ کو نبی سی نیوز کے حوالے سے بتا دوں یہ امریکہ کا ایک مشہور میڈیا نیٹورک ہے اور نبی سی نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر اسرائیل نے بہت اہم رول پلے کیا ہے قاسم سلمانی صاحب کو ٹارگٹ کرنے میں اور نہ صرف یہ بلکہ نبی سی نیوز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے دو ایسے لوگوں سے بات کیا ہے ذرائع انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ دو ایسے ذرائع جو باقاعدہ اس میں انوالو تھے یا جن کو براہراست ہی چیزوں کا پتا تھا انہوں نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے نبی سی نیوز یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا ادارہ نیویرک ٹائمز بھی ہے اس نے بھی اس حوالے سے بتایا ہے لیکن اس نے ایک اور چیز بھی بتائی ہے لیکن نبی سی نیوز کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں نبی سی نیوز کہتا ہے کہ جو مخبر تھے پہلے انہوں نے بتایا کہ دمسقس سے جب بغداد کے لیے آ رہے تھے قاسم سلمانی صاحب تو اس کے بارے میں مخبروں نے سی آئی او کو بتایا اور پھر اسرائیلیوں کی طرف سے یہ چیز کنفرم کی گئی پوری خبر صحیح طرح سے پہنچا دی گئی امریکیوں کو انہوں نے نہ صرف کنفرم کی بلکہ تمام خبریں پھر پہنچائی امریکیوں کو اور پھر اس کے بعد آگے نبی سی نیوز یہ کہتا ہے کہ جب بغداد میں پہنچا ہے تیارہ جس میں قاسم سلمانی صاحب صغار تھے تو وہاں پر سی آئی اے کے جو ایجنٹس موجود تھے انہوں نے بالکل ایکزیکٹ لوکیشن بتائی تیارے کی جس کے بعد ڈرونز آئے اور چار ہیل فائر میزائل تھے ان کے پاس اور انہوں نے آسم سلمانی صاحب کو نشانہ بنایا جس میں وہ شہید ہو گئے دیگر لوگ بھی اس میں شہید ہوئے اور اس بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے بڑی خاص بات جو کہ اس لحاظ سے دکھی بھی کرتی ہے کہ اراک پر اراک کی ائر سپیس پر اراک کا کچھ کنٹرول نہیں ہے اور تمام جو ائر سپیس ہے وہ اراک کی امریکہ کنٹرول کرتا ہے تو لہٰذا فلی ان کے پاس کنٹرول تھا اور جب ان کو یہ سب اطرات مل گئی قاسم سلمانی صاحب آ رہے ہیں یہ جو جہاز ہے ایکزیکٹ لوکیشن اس کی بتا دی گئی اور اس طرح سے وہ نکل رہے ہیں وہاں سے تو وہاں سے پھر ڈرونز اڑائے گئے اور وہ ظاہر ہے سب کچھ تو امریکہ کے ہاتھ میں وہاں پر اور اس کے بعد اس طرح سے پھر انہوں نے قاسم سلمانی صاحب کو اور دیگر لوگوں کو وہاں پر نشانہ بنایا اب یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ادارہ بتا رہا ہے یہ امریکی میڈیا ہاؤسز اور میڈیا نیٹورک سے یہ بات بتا رہے ہیں دوسری چیز نیو یوک ٹائمز کے حوالے سے بتا دوں میں آپ کو نیو یوک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ مائک پومپیو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے انہوں نے ایک ہی شخصیت ہے ایک ہی ملک کی قیادت ہے جس کو اعتماد میں لیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم اس طرح سے اٹیک کرنے لگے ہیں اور قاسم سلمانی کو نشانہ بنانے لگے ہیں اور وہ شخص تھے اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو واحد شخصیت ہیں کسی بھی ریاست کی جن کو بتایا گیا ہے تو قائدہ امریکہ کی طرف سے کہ ہم اس طرح سے ایسے اٹیک کریں گے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری طرح سے اسرائیل اس سارے آپریشن میں اس سارے حملے میں انوالو تھا اور اس کو ہر چیز کی خبر دی اور کسی کو نہیں بتایا گیا برطانیہ نراز ہوا دیگر ممالک نراز ہوئے کہ آپ نے ہمیں اعتماد نہیں لیا ہماری بھی فورسز وہاں پر ہیں کیوں ایسا کر دیا امریکہ سے گلہ شکوا سب کچھ ہوا لیکن اسرائیل وہ واحد ملک ہے اس کے وزیراعظم نیتنیہ جن کو امریکہ کی طرف سے آگاہ کیا گیا اور اسرائیل کے مخبروں نے اور اسرائیل کی انٹیلنجنس نے اور اسرائیل کی طرف سے جو کچھ امریکہ کو فرام کیا گیا وہ بھی اینڈی سی نیوز خود بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے دونوں نے مل کر قاسم سلمانی کو نشانہ بنایا اب اس کے بعد آگے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے اس طرح سے مذاکرات کی طرف بڑھ رہا ہے ایران میں بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہوئی شامد قریشی صاحب گئے وہاں سے وہ سعودی عرب گئے دونوں طرف جا کر انہوں نے بات کی کہ کشیدی کو کم کرنا ہے اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں شامد قریشی صاحب کا وہاں پر جانا اس کو ایران کی طرف سے بہت زیادہ سرہا گیا اس کے علاوہ قطر کے امیر بھی ملے ہیں ایران کے صدر سے اور قطر کا ملنا بھی بہت خاص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر ہی باہت ملک ہے جس کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ سے بھی یعنی قطر وہ ملک ہے جہاں پر اس علاقے میں سب سے بڑی امریکی بیس قطر میں ہی ہے تو قطر اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ امریکہ کی بہت قریب ہے اور ایران کے بھی اب اس ملاقات کے بعد ایران کی طرف سے یہ بھی بیان آیا ہے کہ ہم نے باتچیت کو جاری رکھنے اور کوپریشن کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے اس سے پہلے اسرائیل کا یہ کہنا رہا ہے کہ ہم جب تک پابندیاں نہیں ہٹتی ہیں ہم پر جو سینکشنز لگائے گئی ہیں تب تک ہم مذاکرات نہیں کریں گے امریکہ کے ساتھ براہ راست لیکن اب اشارے میں درے ہیں کہ ایران بھی تیار ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ تو واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ وہ غیر مشروع طور پر سنجیدہ مذاکرات کے لیے ایران سے تیار ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی شرط بھی نہیں رکھتے جبکہ ایران میں شرط رکھی ہوئی ہے کہ جب تک ہم پر پابندیاں ہیں پابندیاں ہٹائی جائیں پھر مذاکرات ہم امریکہ سے کریں گے اور اب ایران کی طرف سے بھی یہ مصبت اشارہ آ گیا ہے اس کے علاوہ جپان کے وزیراعظم بھی ملے ہیں محمد بن سلمان سے سعودی ولی اہد سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف معاملہ کوئی ایران کا اور امریکہ کا نہیں ہے پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی پوری دنیا تو اس لیے سعودی عرب کو بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں رول پلے کرے اور چونکہ امریکہ کے بہت قریب ہے سعودی عرب تو اس طرح کے ممالکی بیچ میں آئیں گے تو ہی بات بنے گی اب جس طرح پاکستان سب سے آگے آگے ہے پاکستان مسلسل کوششیں کر رہا ہے سب سے پہلے پاکستان انیشیٹیو لیا اور اس میں پاکستان بڑھ چڑھ کر امن کے لیے اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور اسی چیز کو سراحہ بھی ہے جرمن وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے آرمی چیف سے اور اس میں انہوں نے پاکستان کی کوششیں جو علاقے میں امن کے لیے ہیں جس طرح پانستان میں پاکستان ان کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کو سراحہ ہے اور یہ جو ایران اور امریکہ کشیدی ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس کو بھی بہت زیادہ سراحہ ہے جرمن وزیر خارجہ نے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں امن ومان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے تو اب جرمنی بھی ایکانومی میں پاکستان کی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا یعنی جرمن ایکانومی کے لیے بھی اچھی خبر ہے تو انہوں نے انویسمنٹ کا اشارہ دیا ہے لیکن جرمن وزیر خارجہ سے محسن داور جو پی ٹی ایم کے امنے ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ آیا صادق صاحب بھی اس ملاقات میں شریک تھے مسلمن اگلوم کی اگر امنے بھی تھی اور اس میں بس وہ ایسے ہی لگایا ہے کہ انہوں نے بس چغلیاں ہی کی ہیں اور شکایتیں ہی لگائی ہیں کہ ہم اپنے کانسٹویشنل رائٹس کے لیے کر رہے ہیں سٹرگل اور یہ سب کچھ اب جرمن کے وزیر خارجہ ایموے ہیں تو اچھا ہی ہوتا کہ آپ علاقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر لیتے پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ایران امریکہ کی شدی کی پر بات کرتے بہرحال انہوں نے کوئی اپنا وہی جو ان کا ایجنڈا ہے اسی حوالے سے انہوں نے بات کی ہے تو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بہت بڑی خبر آئی ہے اسرائیل کی انوالمنٹ کی آخر میں میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پتا چلے گا کہ کیا صرف اسرائیل اب اس کا روئی کے بعد مطمئن ہو جائے گا یا وہ اسی طرح سے اور بھی لوگوں کی مخبریاں یا ریپورٹس یا انٹیلیجنس اور اٹیک کرنے کے لیے انفرمیشن امریکہ کو دیتا رہے گا یہ بہت بڑا سوال ہے چونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ خطے میں جو جو بھی اسرائیل کا دشمن تھا اس کو ایک ایک کر کے چونکہ امریکہ نے تباہ کر دیا یا یوں کہہ لیں کہ امریکہ سے تباہ کروا دیا گیا چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ شام ہو لیبیا ہو یہ بہت سخت دشمن تھے ان کے حالات آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ مصر مخالفتہ اسرائیل کے اس کے بھی حالات آپ دیکھ لیں اب وہ بلکل بھی کوئی خاص مخالفت نہیں کرتا اسرائیل کی باقی سعودی روی یوئی وہ بھی بیک چینل پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ اب بچے ہیں ایران اور پاکستان تو اب آگے چل کر کیا ہوگا اور یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پروکسی وارز ہیں وہ ختم نہیں ہونے جا رہی ہیں چونکہ ابھی بھی جو عراق میں امریکی بیس تھی اس پر بھی حملہ ہوا اور آٹھ راکٹ اس پر فائر کیے گئے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دو عراقی جو سیکیورٹی کے افسران تھے وہ اس میں مارے گئے اور برحال یہ بیس جو نشانہ تھی یہ تو امریکی بیس تھی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا یعنی کشیدگی فوری طور پر ختم نہیں ہو جائے گی تمام ملک ملک کوشش کر رہے ہیں کہ کشیدگی کو کم کیا جائے حتیٰ کہ مذاکرات تک کی کوشش ہو رہی ہے کہ بے شک براہ راست امریکہ اور ایران کے دمیان کسی طرح سے مذاکرات ہو جائیں اور دونوں طرف سے کچھ اشارے مصبت ہیں پہلے امریکہ نے کہا کہ جی غیرمشروط مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں اب ایران بھی کچھ اچھے بیانات دے رہا ہے کشیدگی کم کرنے کے لیے کیونکہ ایران کے اندر بھی مشکلات ہو گئی ہیں جب سے یوکرین کا مسافر تیارہ گرہ ہے اس کے بعد وہاں پر بڑے بیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں اور ایران پر پھر بھی الزامات تبارہ سے لگ رہے ہیں تو ایران کی بھی اب کوشش ہے کہ کشیدگی کو اس طرح کم کیا جائے اور یہی اقین دھیانی انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شامل قریش کو بھی کروائی ہے لیکن یہ اسرائیل کی انوالمنٹ ہے اس پر آگے چل کر ضرور ایران کی انٹیلیجنس اور ایران کی اسٹیبلشمنٹ وہ اس بارے میں ضرور سوچے گی کہ اسرائیل کے بارے میں بھی کچھ کرنا ہوگا اور اسی لیے دھمکی بھی ایران کی طرف صدی گئی تھی کہ کچھ کیا گیا ایران کے خلاف تو نشانہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کے دارہ حکومت بھی ہو سکتا ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ دشمنی جلد خط نہیں ہونے والی یعنی کشیدگی بہت جلد خط نہیں ہونے والی کم شاہد ہو جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور جاتے ہوئے وہی میری آپ سے درخواست یہ چینل آپ کے تعبون سے چل رہا ہے سب جاندنے والوں سے کہیے کہ اس چینل کو سامہ وازی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ جو بھی خبر ہو جو ویڈیو ہو اس کے بارے میں آپ کو اطلاع ہو سکے اور کمنٹ ضرور دیں میں تمام کمنٹس کو دیکھتا ہوں اور ساتھ ہی ایک اور گزارش یہ ہے کہ اگر ویڈیو چھی لگے تو لائک بھی کر دیں اللہ حافظ